بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شم شاد مانگٹ اور آج کی جو ہٹ سٹوری اور واقعی ہٹ سٹوری ہے اور وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو مفتی قوی صاحب کے حوالے سے پہلے چھپی ہوئی تھی جو حالی میں مفتی قوی کے ساتھ حریم شاہ کا جو واقعہ پیش آیا ہے در حقیقت یہ ایک سٹنگ آپریشن تھا جو حریم شاہ اور اس کی دوست اس کی قزن آئیشہ نے ترتیب دیا مفتی قوی کو ٹکٹ دے کر یہاں سے بلائے گیا اسلامباد سے کراچی بلائے گیا اور پھر پروگرام کے تحت ان کو ایک کمرے میں ٹھہرایا گیا اور پھر جو چیزیں سامنے آئیں وہ بھی آپ نے دیکھا لیکن حریم شاہ کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو مفتی قوی صاحب نے کہا کہ پیشانی میری طرف کرو اور پھر انہوں نے میری پیشانی پہ بوسا دیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مزید جو ہیں وہ گھٹیا گفتگو بے شرم گفتگو جو ہیں انہوں نے نازیبہ لفاظ جو ہیں استعمال کرنا شروع کر دیا جو کہ مفتی قوی صاحب کے حوالے سے مشہور ہیں یہاں پہ یہ بات بہت اہم ہے کہ مفتی قوی صاحب نے حریم شاہ کے جال میں پھنستے ہوئے کچھ شرائط رکھی تھی انہوں نے کہا تھا کہ پچاس ہزار کے علاوہ آپ مجھے اور کیا دوگی تو حریم شاہ نے اس کے کہا کہ میں آپ کو عزت دوں گی لیکن مفتی قوی صاحب کا اسرار تھا کہ آپ میرے ساتھ رات بھی بسر کرو گی وہ حریم شاہ کا یہ کہنا ہے کہ میں ان کی ساری بات سمجھ گئی تھی تو ناظرین یہ دونوں شکاری تھے دونوں ایک دوسرے کو شکار کرنے کے لیے جال بچا چکے تھے مفتی قوی کا شکار اور قسم کا تھا حریم شاہ کا شکار جو تھا وہ اور قسم کا تھا لبتہ اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں حریم شاہ کا پلڑا بھاری رہا ہے مفتی قوی جو ہے وہ بری طرح نہیں ڈھال ہو چکے ہیں اور بری طریقے سے جو ہیں وہ پورے معاشرے میں وہ گندے ہوئے ہیں اس تھپڑ کی وجہ سے اور اس کے بعد جو حریم شاہ نے انکشافات کی ہے اس کے بعد مفتی قوی صاحب کے پاک کہنے کو سوائے کچھ نہیں انہوں نے کہا ہے میں قوم سے معذرت کرتا ہوں قوم سے کیا معذرت کریں گے قوم تو پہلے ہی ان کو جانتی ہے اب سب کو جانتی ہے لیکن دو یہ ملک کے دو نامور شکاریوں کے درمیان مقابلہ تھا ایک تھی حریم شاہ اور دوسرے تھے مفتی قوی تو اس شکار کے اس مقابلے میں مفتی قوی فی الحال کس کھا چکے ہیں مفتی قوی صاحب کے دوستوں کے حوالے سے بھی بتایا جاتا ہے کہ مفتی قوی صاحب جب محف میں ہوتے ہیں تو وہ فل فارم میں ہوتے ہیں اور ایسی ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی مفتی یہ گفتگو کر رہا ہے نہ ہی یہ لگتا ہے کوئی عالم دین یہ گفتگو کر رہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مفتی قوی صاحب چاروں طرف پھر پکٹ کے کھیلتے ہیں اور ایسی ایسی الفاظ اور ایسی گفتگو کرتے ہیں وہ یہ محسوس نہیں کرتے کہ محفل میں خواتین موجود ہیں یا مرد موجود ہیں بلکہ وہ سمجھتے ہیں سب بھی مرد موجود ہیں تو حریم شاہ نے یہ بھی انک انکشاف کیا ہے کہ میں نے انہوں یہ کہا کہ آپ میرے پروگرام میں آئے میں پچاس زار پی بھی دوں گے اور ٹکٹ بھی دوں گی لیکن اس پہ مفتی قوی نے ان سے الٹا یہ سوال کیا کہ اس کے علاوہ مزید کیا ملے گا حریم شاہ کا کہنا ہے کہ میں ان کی بات کا جواب سمجھ گئی تھی لیکن میں نے ان کو کہا کہ آپ کو مزید عزت ملے گی اور حریم شاہ نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ جب مفتی قوی ان کے پاس گئے تو وہ ڈرے ہوئے تھے انہیں یہ شک تھا کہ میں ان کی ویڈیو بناوں گی حالانکہ میں پہلے ان کو بتا دیتی ہوں کہ میں جب بھی ان سے ملتی ہوں تو ویڈیو ضرور بناتی ہوں تو یہ ویڈیو بھی چونکہ ہمیں بنانا تھی اور بنائی گئی تاہم دوسری طرف جو مفتی قوی صاحب ہیں انہوں نے بات کلیر کیا انہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ حریم شاہ کا کہ مجھے جوتیں مارے گے تھپڑ مارے گے بے بنیاد ہے مجھے تھپڑ جو مارا وہ عائشہ خان نے مارا اور مجھے بلایا جو تھا وہ حریم شاہ نے بلایا تھا تو اس طریقے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس نے حریم شاہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں کلمہ پڑھ کے کہتی ہوں کہ میرے پاس جو بھی واقعہ ہوا ہے اس کی ویڈیوز موجود ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ کافی چیزیں ان کا کہنا ہے کہ میرے پاس موجود ہیں کیونکہ حریم شاہ ایک ٹک ٹاکر ہے وہ جانتی ہیں کہ وہ اپنا جو سمان جو ہے وہ کس طریقے سے فروخت کرنا ہے اپنی ویڈیو کو کس طرح ریٹنگ بڑھانی ہے تو یہ سارا انہوں نے مفتی قوی جو پہلے سے ہی جال میں پھنسنے کیلئے تیار تھے مفتی قوی در حقیقت ایک ایسا پرندہ ہے جو ہر وقت ٹک ٹاکر گئے جال میں آنے کیلئے تیار رہتا ہے تو حریم شاہ نے ان کو پلاننگ کے تحق آئیشہ خان کے ساتھ مل کے کراچی میں اپنے جال میں پھنسا اور پھر جال میں پھنسنے کے بعد جو ٹائمنگ تھپڑ کی دکھائی گئی وہ آپ نے دیکھی شروع میں یہ بات آئی کہ یہ تھپڑ حریم شاہ نے مارا ہے لیکن بعد میں مفتی قوی نے بھی اس کو کلیر کر دیا کہ یہ تھپڑ حریم شاہ نے نہیں بلکہ اس کی قزن ایشہ خان نے مارا ہے تہاں مفتی قوی نے اپنے چاہنے والوں سے اور نا چاہنے والوں سے بھی معذرت کی ہے اور کہا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے اور میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کا دل دکھا تہاں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں شراب کو حرام سمجھتا ہوں لیکن میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی سٹوڈیو میں میرے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے انٹرویو دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ایسا مشروب جس میں چالیس پرسنٹ تک الکوہل ہو وہ حرام نہیں ہے اور اس کا حوالہ انہوں نے یہ دیا تھا کہ مصر کے ایک جو ہے مفتی یہ فتوہ دے چکے ہیں اور دوسرا حوالہ ان کا یہ تھا کہ سعودی عرب میں جو بیئر ملتی ہے یا جو مشروب ملتے ہیں ان میں پانچ یا دس پرسنٹ الکوہل ہوتا ہے اور اوپر لکھا ہوتا ہے حلال تو انہوں نے یہ دلیلیں دی تھی اور پھر جو ویڈیو سامنے آئیں جس میں مفتی قوی صاحب نے خود بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کے بریف کیس میں بھی چرس سے بھرے ہوئے سگرٹ موجود ہیں اور وہ مشروب مغرب پیتے ہیں تو مشروب مشرق جو ہے وہ تو ہمارا آپ جانتے ہیں مشروب مشرق میں یہ روح افضا وغیرہ جامع شیری وغیرہ آتے ہیں اور مشروب مغرب میں صرف شراب بھی شمار ہوتی ہے انہوں نے ایسی کوئی چیز ایجاد نہیں کی جو روح افضا یا جامع شیری کے برابر ہو اور اس کے علاوہ بھی جو مفتی قوی صاحب کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مشروب مغرب جو ہے وہ ان کی دلدادہ چیز ہے تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتی قوی صاحب چونکہ کہتے ہیں کہ مفتی قوی کا نام جو ہے وہ دلیری ہے یعنی کبھی کبھی نام ہے دلیری کا تو ان کا جو بھی موقف ہے ان کو دلیری کے ساتھ اس پہ ڈٹے رہنا چاہیے جب وہ انٹریویوز میں خاجہ سراؤں کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی تھی وہ بھی اس پوری دنیا کے سامنے ہے تو اب میں یہ سمتا ہوں کہ حریم شاہ کے اس تھپڑ کے بعد ان کو یوٹرن نہیں لینا چاہیے جو ان کا موقف ہے اس پہ ڈٹے رہے کیونکہ پہلے انہوں نے جو کہا وہ سواری دنیا نے سنا ہے اب وہ ایک تھپڑ کے بعد انہوں نے یوٹرن لینا شروع کیا ہے تھوڑا سا وہ مڑے انہوں نے کہا ہے وہ شراب کو حرام سمجھتے ہیں اور یہ حرام ہے لیکن اس انٹریویو میں انہوں نے مجھے خود کہا کہ چالی پرسنٹ تک جو ہے وہ حلال ہے اور جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ خواتین کے ساتھ وہ کس طریقے سے پیش آتے ہیں تو ان کے قریبی دوست جانتے ہیں کہ وہ خواتین کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے ہیں اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ خواتین ان کے قرم میں بیٹھنا فخر سمجھتی ہیں اور خواتین کے بہت کم مواقع مجسر آتے ہیں کہ وہ مفتی قوی کے ساتھ بیٹھیں اور اس حوالے سے ان کی سیلفیاں پھر جب ان کی سیلفیاں زیادہ مشہور ہوئیں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے خواتین سے التجاہ کی ہے درخواست کی ہے کہ ان سیلفیوں کو صرف اپنے عزیزوں کارب تک محدود رکھیں لیکن سوشل میڈیا پہ شیئر نہ کریں لیکن ابھی جو ان کی یہ تھپڑ والی ویڈیو ہے وہ تو پوری دنیا میں میرا خیالہ کے ٹاپ ٹرینڈ بن گئی ہے تاہم جو انکشافات حریم شاہ کر رہی ہیں اور جو جیسا کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ انہوں نے ان کو انٹرویو کے لیے بلائے تھا مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے مفتی قوی صاحب کو انٹرویو کے لیے نہیں بلائے تھا بلکہ اسی تھپڑ کے لیے بلائے تھا کیمرے پہلے سے فٹتے آئیشہ خان پہلے سے تیار تھیں اور جو ہوا پھر پوری قوم نے دیکھا تو مفتی قوی صاحب چونکہ دل پھینک واقع ہوئے ہیں وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں دل پھینک ہوں اور وہ خود کو کہتے ہیں کہ میں مجھ میں اور وزیراعظم عمران خان میں یہی قدر مشترک ہے تو جب مفتی قوی صاحب خود اس راستے پہ چلیں گے تو جو جال بچائیں گے تو پھر آسانی سے اس جال میں آ جائیں گے تو مفتی قوی صاحب آسانی کے ساتھ اس جال میں آ گئے اور میرا یہ خیال ہے کہ مفتی قوی کے لیے یہ تھپڑ جو ہے وہ ایک بہت بڑی نصیت بھی ثابت ہوگا اور ان کی زندگی میں یقیناً ایک بڑی تبدیلی لائے گا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ